اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب امیدی کہ آپ سب بھی ٹھیک ٹاک ہوں گے تو آج ہم جس گاڑی کا ریویو کرنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ کافی لوگوں کے کومنٹ آ رہے تھے کہ نیچے کا فاق بھائی آپ اونر کا نمبر آپ شو نہیں کرتے جس آپ یہ کر دیا کریں ویڈیو کے ساتھ میں یار میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے میں جتنی بھی گاڑی کا ریویو کرتا ہوں پہلی بات تو یہ ہوتا ہے ٹوٹلی اریجنل نیکس بات میں آپ لوگوں سے یہ کرنا چاہوں گا کہ ویڈیو کے دران میں اونر کا نمبر اس لئے نہیں دے سکتا میں نے کچھ ویڈیو کے اندر شاید آپ نے نہیں دیکھی ہو نیچے آج جا کے دیکھ لینا میں نے کچھ ویڈیو کے دران نمبر شو کیا تھا تو میں آپ کو وہ پروف ہی دے سکتا ہوں کہ کتنے ہی لوگوں نے فضول قسم کی کالیں اور بکواسیں کی ہیں تو اگر میں آپ کو وہ وائی سنا دوں تو آپ خود کہیں گے کہ فاق بھی آپ نے کافی اچھا کیا تو کوئی بندہ بھی انٹرسٹڈ ہو گاڑی کے اندر جب میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو آپ لوگوں نے کوئی بندہ انٹرسٹڈ ہو یا کہ ہمیں یہ گاڑی چاہیے پرائز ویس گاڑی زیادہ ہوتی ہے لیکن ڈیمانڈ ویس جب آپ بات کریں گے انہوں سے تو پرائز اوپر نیچے ہو جاتی ہے لیکن میں بیس طریقہ آپ کا بتا رہا ہوں آپ مجھے فاق لوگ کے نام سے پیجے میرا آپ مجھے وہاں پر میسج کر دیا کہیں کہ فاق بھی ابھی آپ نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے یہ گاڑی فور سیل ہے تو ابھی ہم اس گاڑی کی اوپر انٹرسٹ رکھتے ہیں تو آپ مجھے ہائے امن اور اونر کے نمبر ویگرہ دے دیں ہم سیریس باہر ہیں تو پھر میں آپ لوگوں کو وہ نمبر دے سکتا تو ویڈیو کے دران میں یہ نمبر ویگرہ شو نہیں کرتا کیونکہ گاڑیاں کل پر سیل بھی ہو جاتی ہیں اور سیل نہیں بھی ہوتی لیکن یہ ویڈیو کے اندرسٹ چلتی دیتی ہے اور نمبر بیچ میں بھی آپ خود اندازہ لگا لیں اگر ایک میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں اس کے دران اگر پانچ سو بندہ بھی دیکھتا ہے تو پانچ سو میں سے یہ میں آپ کو ہنڈر پرسن میں بتا سکتا ہوں کہ تین سو بندے ایسے ہوں گے جو کہ جس ٹائم پاس کیلئے ہوں گے تو آپ جو سیریس واہر ہوتے ہیں ان کے لئے میں معذرت خواہ ہوں گے آپ لوگ کافی نراز ہوتے ہیں آپ لوگ کافی کومٹ آ رہے ہوتے ہیں لیکن بیس ٹریقہ میں نے آپ کو بھی بتا دیا ہے یہ بیس ٹریقہ ہے ابھی چلے جاتے ہیں ریویو کی طرف اور یہ گاڑی نوٹ فور سیل ہے یہ گاڑی میں نے جس تین چار منت پہلے یہ گاڑی کے ریویو کیا تھا لیکن وہ ذرسہ اور سیل کیلئے تھی گاڑی اس ٹائم پر لیکن ابھی گاڑی جس بھائی نے خریدی تھی تو اس نے میرے ساتھ رابطہ کیا اور میرے ساتھ انہوں نے پچھرز وگرہ شیئر کی اور کہا کہ فاق بھئی میری گاڑی کے بھی آپ ریو کر جس طرح آپ نے نائنٹی ایٹی سکس مارڈل کے کیا تھا تو یہ گاڑی ٹوٹلی جینئن ہے ٹوٹلی اورجنل ہے اس کی اوپر کہیں پر بھی آپ کو کلم نہیں ملتی تو آپ لوگ اپنے سبکرائیبروں کے ساتھ شیئر کر رہے گاڑی نائنٹی 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 نائن مارڈل بھی ہے جو کہ جس طرح کے سکرکی گئی گاڑی ہے تو اسی طرح سیم ہے گاڑی اور بھی ہے لیکن وہ سیل کی لیکن وہ اس کے ساتھ میرا رابطہ اس طرح کے نہیں وہ ویڈیو کا اس نے مجھے کہا تھا لیکن میں نے جس جب اس بندے کے کچھ وائنڈی اس طرح کا تھا ڈیمانڈ بھی اس طرح مانگ رہا تھا تو میں نے کہا آپ اتنی پرائیس میں تو بندہ جیل آئی لے سکتا ہے اچھا تو یہ گاڑی نوٹ فرسائل ہے جس گاڑی کے انشاءاللہ ریویو کرتے ہیں اور یہ بات میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے تھے تو ویڈیو کے سٹارٹ میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لی اب چلے جاتے ہیں جی ریویو کی طرف تو یہ مارڈل ہے انڈیس ٹویکٹ اکرولا نائنٹین نائن مارڈل ہے وائیڈ کے لیکن دا ملتی ہے بمپر آپ کے سکے بلیک مل جاتے ہیں سائیڈ میرر بھی بلیک تو ابھی ٹیٹیل وائز ریویو کرتے ہیں پرس ٹویکٹ اکرولا ہے اس کی فرنٹ کی طرف چلے جاتے ہیں اس کا فرنٹ کافی نیٹن کلین اس کی جو شیپ آئی ہے مجھے کافی زدہ امپریس کرتی ہے کافی مجھے اپنا اگر میں اپنی بات کرو نہ تو مجھے گاڑی کافی فسند دے تو اس کی شیپ آئی گاڑی کافی ڈیسن سی ہے تو اس کا اگر فرنٹ کی بات کی جائے تو اس کا یہ آپ فرنٹ ٹیک نے کافی نیٹن کلین آپ کے ملتا ہے اس کی اوپر آپ کو اس کے واشر میں لیاتے ہیں سیم دوہزار ایک مارڈل جی ایل آئی کی طرح ایکسی گاڑیاں جو آئے کرتے تھے لیمیٹی ڈیچن اسی طرح آپ کو سیم ملتی ہیں بس تھوڑی بہو جو موڈوکیشن چینجنگ کی جاتے ہیں جس طرح ابھی آپ یہ سمجھ لیں گے ابھی ہنڈا کی گاڑیاں آ رہی ہیں تو جس ان کی لائٹس وغیرہ چینج کر دیتے ہیں دکھتے ہیں دوہزار اکی مارڈل بہائیس مارڈل تو یہ سین ہے اب اس کی فرنٹ کی بات کر لیتے ہیں آپ کو کافی نیٹن کلین آپ کو اس کی فرنٹ سکرین مل جاتی ہے اس ایڈے میں آپ کو بلیک کلر کے اندر اپڈی نماز کے گولے مل جاتے ہیں اگر یہ اس ایم ایک سی لیمیڈی ڈیشن ہوتی تو وہاں پر آپ کو الیمینیم مل جاتے گولے ٹھیک ہے اس کی ونڈوز کی بات کی جائے ونڈوز آپ کو کافی نیٹن کلین ملتی ہیں اس مارڈل کے اندر آپ کو ونڈوز کے پینلز جو ہیں یہ جو پینلز ہیں یہ آپ کو وائیڈ کلر کے اندر ہی ملتے ہیں البتہ جو لیمیڈی ڈیشن کے اندر آپ کو بلیک مل جاتے ہیں سائیڈ میرر کی بات کی جائے سائیڈ میرر آپ کو آٹ پلاسٹرک کے ملتے ہیں اور یہ بھی آپ کو لیکٹرک ملتے ہیں آپ انہیں اندر سے کنٹرول وگرہ کر سکتے ہیں جس کلر وائیس چینجنگ آئیے یہ چیز آپ کو بلیک مل جاتی ہے اور لیمیڈی ڈیشن کے اندر آپ کو یہ چیز وائیڈ ملتی ہے ونڈوز کی ہنڈلز میں نے کال ایک ریویو گاڑی کیا کیا تھا میں نے آپ کو اس کے اندر بتایا تھا لیمیڈی ڈیشن کے اندر آپ کو وائیڈ ملیں گے یہاں پر آپ کو گولے بھی ملیں گے اس مارڈل کے اندر آپ کو یہ چیز گولے وگرہ نہیں ملتے جس اس کا فریم وائز یہ شیپ دی گئی لیکن اس پر آپ کو گولے وگرہ نہیں ملتے ہنڈلز آپ کو بلیک ملتے ہیں اور سائیڈ بیرر آپ کو بلیک دیے جاتے ہیں نیچے فین بورڈ بھی آپ کو وائیڈ کلر کے اندر ہی مل جاتا ہے اور آپ دیکھ لیں گاڑی کتنی نیچن کلین ہے یہ گاڑی یوز ہی نہیں ہوئی جس گاڑی گھر کے اندر کھڑی رہتی ہے کیونکہ جس جو بایار ہیں وہ بندہ کافی شکین ہے جس گاڑی وہ رکھتا ہے وہ کہتا ہے ڈرائب بھی نہ کروں بس گاڑی کھڑی رہے تو یہ گاڑی آپ نے دیکھ لی آپ کی لیپ سائیڈ کی لک وگرہ دیکھ لی فینڈر کی بات کیجئے فینڈر کے اندر آپ کو نہ ہی کوئی لوگو ملتا ہے نہ ہی کوئی انڈکیٹر ملتا ہے جس نیٹن کلین آپ کے اس کا فینڈر دیا جاتا ہے اس کی ہیڈ لائٹس کی بات کی جائے اس کی ہیڈ لائٹس کی بات اگر کہیں تو آپ کے اس کے اندر آپ کو سمپل اس کے بل مل جاتے ہیں سائیڈ میں آپ کو میڈم لائٹ اور انڈکیٹر کے اندر دیا جاتا ہے میڈم میں آپ کو ہارٹ پلاسٹرک کے اندر اس کی گریل دی جاتی ہے اور میٹم میں آپ کو کروم کلر کے اندر آپ کو ٹویٹر کا لوگو مل جاتا ہے نیچے بمپر کی بات کیجئے بمپر آپ کو ہارٹ پلاسٹری کے اندر بلیک مل جاتا ہے نیچے انڈیکیٹر اور اس کی بالکل سیم آپ کو ایک سی لیمیٹیشن کے اندر آپ کو جس طرح بمپر مل جاتا ہے سیم ہی مل دا ہے جس سوپور آپ کو پینٹ مل جاتا ہے اس کے اندر آپ کو پینٹ نہیں مل دا اور گرل وائز انڈیکیٹر وائز یہ چیز سیم آپ کو شیپ مل جاتی ہے اوپر روف کی بات کی جائے روف آپ کو کافی نیٹ ان کلین مل جاتا ہے ان کے اندر ڈیفرنٹ اوپشن آئے ہیں جی الائی ورین جو ان کے اندر آپ کو حسن روف دیا جاتا ہے لیمیٹیشن کے اندر آپ کو روف نہیں دیا جاتا اور جو سادہ ایڈیشن ہے جو کی یہ آپ لوگوں کے سامنے گاڑی ہے نینٹی نائنٹی نائن ایکسی تو اس کے اندر بھی آپ کو روف نہیں دیا جاتا تو یہ آگے تھی کچھ لک اب چلے جاتے ہیں جی دوسری سائیڈ کی جانب لیف سائیڈ کی جانب ہی میں آپ کو بھی دکھا رہا ہوں لیکن بیک سائیڈ کے ایک رو بات کی جائے فنڈر کی فنڈر آپ دیکھ لیں کتنا ہی نیٹ ان کلین فنڈر ہے اور یہاں پر آپ کو لیف سائیڈ کی اوپر یہ آپ کا فیول کا مل جاتا ہے بیک سائیڈ کی سکرین آپ کو کافی نیٹ ان کلین مل جاتی ہے ٹرنک بھی آپ کو کافی بڑا سا مل جاتا ہے اس کی ٹرنک وائد بھی اوپر آپ کو کافی شیپ کافی ڈیسنٹ سی مل جاتی ہے اور لوگو اس کی بات کی جائے میڈر میں آپ کو ٹویٹر کا رائٹ کی جائے بھی آپ کو ٹویٹر کا اور لیفٹ کی جانبے آپ کو XE کا کروم کلکنٹر آپ کو لوگو دیا جاتا ہے میڈر میں اگر ٹرنک کے میڈر میں اس کی لائٹس کی بات کی جائے میڈر میں آپ کو کرولا کا لوگو بھی دیا جاتا ہے علیہ وقتہ اس کا آپ کو بلکل آپ کو یہ سلیٹی کل کندر جو ہے نا اس کی لائٹس دی جاتی ہیں جس سے گاڑی کی لوگ کافی زیادہ امیزنگ آ جاتی ہے اور اس کی ٹیلائٹس کی بات کی جاتا ہے تو یہ ٹیلائٹس آپ کو سیم ہی ملتی ہیں اور اوپر جانے آپ کو انڈیکیٹر عریفہ سلائٹ نیچے آپ کو اس کی بریک لائٹ دی جاتی ہے نیچے بیک سائٹ کے بمپر بھی آپ کو ڈیسنٹ سا مل جاتا ہے اور میڈم میں آپ کو نمبر پیٹر کا جو کہ آپ کو سیم آفشن مل جاتا ہے اب چلے جاتے ہیں جی رائی سائٹ کی جانے رائی سائٹ کی دیکھی جائے تو وہ بھی آپ کو بالکل سیم مطلب ہے کہ چار ہو جانے آپ کو کافی نیٹ ان کلین آپ کو اس کی شیپ اگرہ مل رہی ہے اور گاڑی اکر کھڑی ہو تو یار کس طرح گاڑی لگتی ہے آپ دیکھ لیں کتنی نیٹ ان کلین اور کتنی امیزنگ شیپ ہے ماشاء اللہ اللہ پاک اسی نصیب کرے اب چلے جاتے ہیں جس کے انٹیریئر کی جانے اور یہ آگیا تھے کچھ انٹیریئر پہلے بات کر لیتے ہیں جس کی سٹیرنگ کی آپ کو کافی دیسنگیس کے سٹیرنگ ملتا ہے میٹا میں ٹوٹیا کا لوگو ہاران کا بٹن دیے جاتا ہے سپیڈو میٹر کی بات کیجئے آپ کو ہارڈ پلاسٹرے کے اندر بلیک کلر کے اندر آپ کو اس کا سپیڈو میٹر ملتا ہے اس کے اندر آپ کو آرپی میٹر نہیں ملتا جرس میٹا میں آپ کو سپیڈو میٹر ملتا ہے رائٹ کی جانے میں آپ کو ٹیمپریچر اور لیف کی جانے میں آپ کو فیول گیج اور سائیڈوں میں آپ کو اس کے رائٹ اور لیف کی جانے میں آپ کو ڈبل آپ کو اس کے انجن لائٹ جو دی جاتی ہیں اگر تین لائٹ آپ کو میں فرض کرتا ہوں کہ رائٹ کی جانے آپ کو سوری انجن بریک اور فلان کی لائٹس مل جائیں گے اور لیف کی جانے میں آپ کو سیڈ ویل کی ڈیفرنڈ لائٹس جو دی جاتی ہیں اس طرح میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آدھی آدھی لائٹس آدھی آپ کو لیف اور آدھی آپ کو رائٹ کی جانے مل جاتی ہیں ڈیش بورڈ کی بات کی جائے ڈیش بورڈ آپ کو سیم انٹیریئر مل جائے جتنی مارڈلز آئے ہیں بس ان کے اندر فرق جو ہے وہ ہے کچھ بٹنز کا اور یہاں پر جو اس کی ایونٹس ہیں وہ آپ کو منیل ہینڈلز مل جاتے ہیں لیکن اگر یہ اپگریٹ ہو تو یہاں پر آپ کو چھوٹے ٹیچ والے بٹن مل جائیں گے ٹھیک ہے اور البتہ اس کی رائٹس بورڈ وہ آپ کو سیم ملتا ہے میرون آپ کو کلر دیا جاتا ہے اس کے اندر آپ کو بلیک دیا جاتا ہے تو اگر بلیک بھی کافی نیٹ ان گلین ہو تو کافی ماشاءاللہ زبزگاڑی لگتی ہے ایسی کیونٹس آپ کو بلکل سیم مل جاتے ہیں کنٹرول کرنے کے سائیڈ بیرر کنٹرول کرنے کے بٹن ہر چیز آپ کو سیم مل جاتی ہے اوپر آپ کو میڈم میں گڑی وہ بھی سیم نیچے ریڈیو سسٹرم وغیرہ نیچے آپ کو اس کا آپشن وغیرہ مینیل گاڑی آپ کو ملتی فیفت گیر اور چھویں جو ریویس گاڑی آتی ہے تو سکھ جیر آپ کو گاڑی مل جاتی ہے نیچے آپ کو اس کی کاربٹ ملتی ہے ارگزین نہیں ملتی اور اس ٹائم پر ارگزین نہیں آیا کرتی جسٹ کاربٹ آیا کرتی تھی تو وہی سیم آپ کو اس کے اندر مل رہا ہے اور ہاں اگر اس کی سپیکر کی بات کی جائے تو آپ کو بیک سیٹ کی جانب آپ کو سپیکر دو ملتے ہیں اور دو آپ کو فرنٹ وینڈوز کی جانب مل جائیں گے جو کہ آپ لوگوں کو یہاں پر نظر آ رہے ہوگے ان کی وائس کالٹی کافی اس ٹائم کے لحاظ سے کافی بیسٹ ہے اور ابھی بھی بیسٹ ہے لیکن اگر آپ کافی لوگوں کو پورے مخلے کو سنانا چاہیں کیونکہ ہم تو چاہتے ہیں ہمیں آواز آئے نہ آئے بلکہ دوسرے دور تک ایک کلومیٹر تک بیچھے آواز جائے تو اگر وہ چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ایکسٹرا بوفر بغیرہ لگانا پڑے گا نہیں تو ڈیسنٹ آوائس آپ کو یہ اوریجنل مل جائے گی یہ آگیا اس کا کچھ سپیرو میٹر ہے اور اس کی یار یہ اوریجنل مائلیج بھی دیکھ لیں اور یہ اس کا آگیا آم رس کے اندر دیا جاتا ہے سیمپل سا اتنا کمفیٹیبل نہیں ہوتا لیکن بلکل بیسٹ ہی ہے اچھا اب چلے جاتے ہیں بیک سیڈ کی جانے بیک سیڈ کی سیڈ کی باز گی جاتا ہے اس کے آپ کو رگزین کی سیڈ ملتی ہیں اور کافی نیٹ ان کلین جس طرح اس کا انٹیریئر ایسی طرح آپ کو سیم سیڈ بھی ملتی ہیں ٹیش بورڈ کا کلر بھی ملتا ہے وینڈوز کے گتےوں کو بھی مل جاتا ہے نیچے اس کے ہارٹ پلاسٹک کا بھی دیا جاتا ہے تو آپ کو منیل ویڈوی کے ہنٹل دیا جاتے ہیں اور سارے رگزین دی جاتی ہے اوپر آپ کو چھوٹی سی لیدر دی جاتی ہے فومیں گالی کافی زبردست ٹھیک ہے اور بیک سیڈ کی وینڈوز کی یہ چھوٹی سی گریل بھی ہارٹ پلاسٹک ہے آپ کو دی جاتی ہے اس پیس وائز بھی گاڑی کافی بیسٹ ہے اور کوالٹی وائز بھی بلکل بیسٹ ہے وینڈوز کے آپ یہ پینلز دیکھ لیں اندر اس کے لاک ان لاک اور اس کے جتنی بھی یہ دیکھیں گاڑی کتنی ہی نیٹن کلین آپ کو کوئی دسٹ ہے کوئی ڈیمیج آپ کو نہیں ملتا تو اس سے پتہ چل رہا ہے گاڑی کتنی ہی نیٹن کلین ہے اس طرح ہی گاڑی اگر آپ میں ذکری سی بندے کو مل جائے میں نے کتنی گاڑی کا ریبیو کیا ہے تو ہاں خوش دن پہلے میں نے ایک ایکشی گاڑی کا ریبیو کیا تھا تو ابھی گاڑی وہ سیل نہیں ہوئی ہے اگر آپ میں کوئی انٹرسٹری ہو تو وہ مجھے میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا کس طرح آپ رابطہ کر سکتے ہیں جس آپ مجھے وہ پچھر سینٹ کر دیا کہ یہ اس گاڑی کی پرائز اور نمبر وائز آپ مجھے نمبر شیئر کر دیں میں آپ کو اس ٹائم پہ بتا دوں گا کہ ہاں بھائی یہ گاڑی نہیں سیل ہوئی یا سیل ہو چکی ہے اگر نہیں ہوئی تو یہ نمبر آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو یہ چیز بیسٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ آگیا وینڈوز کے فرنٹ نیچے اس کے آگیا دیکھ لیں آپ یہاں پر اس کے بلاسٹر کوالٹی کی اس طرح کی ہے فرنٹ سیٹ کی کوالٹی کی اس طرح کی یہاں پر اس کے بٹن دیا جاتا ہے آپ گیا کی پیچھے اس کی سیٹ وغیرہ سیٹ وغیرہ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں فیول کا دیکھ لیں فیول کا ڈکن وغیرہ کسی نائی نیٹن کلین ہے کنج پر آپ کو کی ڈیمیج وغیرہ نہیں ملتا بیک سیٹ کی پینلز یہاں پر چھوٹی سی انہوں نے یہ لگا رکھی ہے کلین امہ تاکہ یہ سکریچ وغیرہ دروازہ بند کرنے کے دوران نہ آئے تو گاڑی کیس طرح اندر رکھی یار اس کو سلام حسنی کافی زبت اس گاڑی سمپال کے رکھی ہے اچھا اب چلے جاتے ہیں جی بیک سیٹ کی ٹرنک کی جانب اور یہ آگیا کچھ اس کا ٹرنک اسپیس وائز اس ٹائم کی لاحظ سے اور آج کی ٹائم کی لاحظ سے بھی گاڑی کی سپیس کافی بیسٹ ہے اور کالٹی وائز دیکھیں یار اب میں تو کہتا ہوں کہ یار یہ جو نئے اپگریڈ گاڑی آ رہی ہیں ہنڈا ایک سلائی جی ہنڈا ای جی آرس گاڑی کی ان کی کالٹی جس طرح بھی ہنڈا آئی ہے گاڑی سٹی تو کالٹی وائز ٹائرز کی ان کے بات کرنا تو یار کتنی بھوری بات ہے جتنی ان پرائز لے رہے ہیں اس لئے ایسے کالٹی کی سفرنگی دے رہے ہیں کچھ چیزوں کے اندر ٹرنک کے اندر ہارڈ پلاسٹک مسیں گے کوئی فرنٹ کی انجن روم سے مسیں گے تو کچھ کیا کچھ کیا کچھ کیا تو وہ دیکھا جائے تو بندہ ٹوٹ ہے والا کو کہہ سکتا ہے کہ یار جو آپ شروع میں گاڑیاں بناتے تھے جاپانی جو گاڑیاں پورٹ ہو کے آئیں گاڑیاں تو اس ٹائم کیا یار کالٹی دیتے تھے ابھی تک دیکھیں کچھ نائی ٹائم نائنٹی نائنٹی مائن نائن مائڈل ہے تو کوالٹی دیکھیں جسٹ گاڑی اونر نے سام کے رکھی ہے لیکن کوالٹی کی بات کی جائیں تو یار حد دی ہے بلکل ہائی لیبل کی کوالٹی دی گئی ہے یہ ڈی چیز کا فریم وائز دیکھیں کافی بیسٹ ہے کوئی سکریچ وگر آپ کو نہیں ملتا اس کے اندر روجنل سٹپنی دی گئی ہے اب دیکھیں نائنٹی نائنٹی مائن مائن اندر جو سٹپنی دی جاتی تھی وہ کس طرح کی ہے وہ بھی ہنڈا سٹی کی اندر افسوس ہے میں گاڑی کے ریویو بنا رہا تھا لیکن ابھی میں نے وہ پوسٹ نہیں کی تو اس کے ٹائز وائز کالٹی دیکھیں کتنا ہی شیم آن یو ہنڈا والو شیم آن یو تو جو بندہ ہنڈا پیس پچی تیس پہنتیس لاکھ دے رہا ہے تو یار وہ ٹائز بھی ڈال سکتا ہے لیکن جب وہ اتنے پیسے دے رہا ہے تو وہ اس لحاظ سے چیز دیں ایک بندہ 35 لاکھ کی گاڑی لے رہا ہے تو اس کے ٹائز البتہ علائرے میں گرہ اسے ڈالوانے پڑھیں ٹائز ڈالوانے پڑھیں پیچھے کیا رہتا ہے اس کے پھر اس سے وچھا ایک اپنے مرضی سے گاڑی تیار کروا لے حد دے بیسے اب بات کرتے ہیں جی انجن روم کی انجن روم دیکھ لیں اس ٹائم پر گاڑی کے کس طرح انجن آیا کرتا ہے وہی سمجھ لیں آپ ابھی شروعوں سے گاڑی نکلیے یار حد دے ماشاءاللہ کتنا ہی نیٹ ان کلین ہے آپ کو سلام ہے آپ نے گاڑی کے سرہ سام کے رکھیے پتہ چل رہا ہے ماشاءاللہ تو یہ دیکھیں اس کا فرانٹ فریم آپ کو بلک مل جاتا ہے اوریجنل جو آیا کرتا تھا اس کے لائے سے یہ چیز دی جاتی تھی اور اس کے گوڑی نمہ دیکھ لیں کتنا ہی فریم نیٹ ان کلین یہ آپ کو 33 سی سی باروال انجن آپ کو مل جاتا لیکن یہ باروال انجن آپ یہی سمجھ لیں کہ 200 کی سپیڈ میں فول میٹر ڈاؤن کرتی ہے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ باروال انجن بھی کتنے پاورفل تھے اور ابھی بھی ہیں جس طرح آپ یہ برینڈ نوی لگا آپ ایسے ٹورے نہ تو آپ یہ سمجھ لیں 2021 کے ساتھ آپ 200 کی سپیڈ یہ گاڑی فول جائیے کیونکہ میں نے میں سلور کلکندہ جو گاڑی کے ریویو کیا تھا تو اس گوہ گاڑی 190-195 تک گاڑی ہے تو آپ 190 کافی ہائی سپیڈ ہے اچھا تو اس کا فریم وائز دیکھ لیں ایسی کے وینڈ سے بٹن ڈیفرنٹ آفشان سٹرائرنگ کے اور اورجنل اس کے جو ایسی کے سٹنگ وغیرہ یہ کمپریسور وغیرہ اور یہ چیزیں وغیرہ دیکھ لیں کافی نیٹ ان کلین یہ دب آپ کو فیول کا ایسو ریٹر کا پانی کا مل جاتا ہے یا آپ کو اس کا سٹرائرنگ کا مل جاتا ہے اور آرانکار ڈیفرنٹ فلان فلان اور یہ دیکھ لیں اس کا کسی نیٹ ان کلین ہے یا ماشاءاللہ زبردست اللہ پاکی سے نصیب کرے بلکل زبردست اب بات کر لیتے ہیں جی ٹائرز کی تو میں نے ویڈیو کے میٹر میں میں بات کی تھی کہ ٹائرز کی قویڈیشن تو اس ٹائم پر اب یہ دوہزار اکی ایکی ایئرز ہے مطلب دوہزار اکی جا رہا ہے تو ٹائرز ہنڈا والے کون سے دے رہے ہیں اور ابھی ٹویٹر والا نائٹی نائٹی نائن کی مادل کے اندر کون سے ٹائر دے رہے تھے وہ یا روی بھی دیکھیں چوڑائی وائز گاڑی ٹائرز کافی زبردست ہیں اور کوالٹی وائز بھی ماشاءاللہ اور یہ برینڈ بھی آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے اور امید ہے کہ آپ کو میرے ریویو چلے گو یہ تھا آج یہ ریویو اور اس طرح گاڑی اوپر پلہ ڈال کے گاڑی کھڑی رہتی ہے بس اس کے پسند ہے گاڑی بس کھڑی رہے تو اب آپ یہ نیکنے کہ گاڑی فور سیل کیلئے لیکن اسی طرح میں نے سیم مادل شاید گاڑی کے ریویو کیا تھا مجھے اندازہ نہیں ہے کیونکہ کافی تین چار منت ہو گئے لیکن وہ گاڑی اسی طرح سیم تھی جس کا میں نے ریویو کیا تھا تو وہ بھی اسی طرح سیم پوڈیشن کے اندر تھی اور وہ گاڑی جسٹ سیل کیلئے تھی لیکن یہ گاڑی سیل کیلئے نہیں ہے جسٹ ریویو کیلئے ہے اور دیکھ لیں کتنی نیٹن کلین ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو اب چلے جاتے ہیں بس اب کہاں جانا ہے بس ویڈیو کے اینڈ کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہر روز انشاءاللہ کیونکہ یہاں پارش ہو رہی ہوتی ہے تو بجلی کا کافی ایشو آجاتا ہے نیٹرک کا ایشو آجاتا ہے جس کی وجہ سے میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکتا تو اس لئے ویڈیو بیچ میں بسیں گا جاتی ہیں دن چار دن تو البتہ میں نے ویڈیوز بنا کے رکھی ہوتی ہیں تو میں نے ویڈیو کا یہ بھی آپ کو طریقہ بتا دیا ہے کہ آپ کیسے طرح میرے سارا رابطہ کر سکتا ہے کیونکہ کومیٹ سیکشن میں میں کافی ٹائم جو کہ یوٹوپ یود کر سکتا ہے وہ ہر بندہ ایف بھی یود لازمی کرتا ہے افاق لوگ پیج میرا وہاں پر آپ مجھے میسج کر دی کے رہے ہیں انشاءاللہ وہاں پر میں آپ کو گرنٹی سے میں آپ کو جواب دوں گا ضرور تو ملتے ہیں میں نیکس ویڈیو میں آج کے لئے اتنے اپنے بھائی کو دیجئے سلام ٹیک کیا ٹا ٹا